ہوم میڈ فیشل کے لیے ہمارے پاس چار سٹیپ ہیں فیس پیک سکراب فیس مساج کریم ٹونر اور یہ موسٹرائزر چلیں جی اس کو کیسے بناتے ہیں یہ فیشل دیکھنے کے لیے آپ کو پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہوگی یہ چاروں سٹیپ ہم نے کیسے بنائے ہیں اور ان کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں اسلام علیکم جی آج ہم بنائیں گے بہت ہی زبردست سے پی تین ادت تھک ہے ہم کریں گے فیشل جس کے چار سٹیپ ہیں آپ نے ان چاروں کو فولو کرنا ہے ہوم میڈ فیشل ہے اور بہت ہی آسان ہے اگر آپ نے جلتی میں کہیں جانا ہے یا آپ کی سکن بہت زیادہ رف ہو رہی ہے یہ ایسا فیشل ہے کہ آپ اس کو ہفتے میں دو بار کریں گے تو آپ کو کسی بھی پروفیشنل فیشل کی ضرورت نہیں پڑے گی تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا جو ہمارا انکریلین ہے جو ہمیں چلیے مصوردار کا پاوڈر اس طرح سے فائن پاوڈر آپ نے بنا لینا ہے اور ہم نے اس کو پیس کے پاوڈر بنا کر رکھ لینا ہے اور اسی سے ہم نے فیشل کرنا ہے اسی سے ہمارے سارے پیک جویں بنے گے اس میں یہ جو ہے انٹی انفیمیٹری ہے یہ آپ کی سکن کو گلوئنگ بناتا ہے سدھیوں سے یوز کیا جا رہا ہے اور آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اگر آپ اس کے فائدے سن لے اگر آپ کی سکن پر پیمپلز ہیں آج یہ فیشل آپ نے کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے چلیے سکے پہلے تو آپ نے یہ مصوردار لینی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا فائن سا اس طرح سے فائن سا پاوڈر بنا لینا سب سے پہلے جو ہے ہم اس کو ٹونر بنائیں گے ایک چمچ جو ہے ہم اس کے مصوردار کا پاوڈر اس کے بعد ہم اس میں یہ کر کے گلاب لیں گے ٹھیک ہے اور یہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اس کے بعد ارکے گلاب کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایپل سائیڈر وینیگر ٹھیک ہے یہ ہم ٹونر بنا اس میں ہم یہ صرف ایک چمچ ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا الویرہ جیل ڈال دیں گے اس کو آپ نے سائٹ پہ رکھ دینا ہے 10 سے 15 منٹ پہ جب تک کہ آپ کے باقی سٹیپ نہ ہو جائے ٹھیک ہے اب ہم بنا لیتے ہیں اپنی مساج کریم ٹھیک ہے پہلا سٹیپ اس میں ہم لے لیں گے آدھی چمچ مسوردار کا پاوڈر ہم ایڈ کریں گے سندل پاوڈر آپ کو سا بھی سندل پاوڈر جو ہے وہ لے سکتے ہیں میں سہی جانے کا یہ سکتا ہوں گی سندل پاوڈر ٹھیک ہے اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے ہم نے اس کے اندر ارکے گلاب ایڈ کرنا ہے اور اس کا ایک پیسٹ بنا لینا ہے ٹھیک ہے اس میں ایڈ کر دیں گے الویرہ جیل یہ دیکھیں ہمارا پیسٹ جو ہے یہ تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھیں مساج کریم کی آپ کنسسٹنسی چیک کر سکتے ہیں کتنا زبردست جو ہے ہمارا پیک ریڈی ہوگا ہے سب سے پہلے آپ نے فیس مساج جو ہے یہ والا لگانا ہے ٹھیک ہے دو سے تین منٹ آپ نے ہلکہ ہلکہ مساج کرنا ہے اپنے پورے فیس پہ یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے یہ بلکل فائن پاوڈر ہے بہت ہی زبردست آپ کا جو ہے یہ پیک ریڈی ہوگا مساج کریم ٹھیک ہے ہوم میڈ فیشل ہے تو اس کو آپ نے کرنا ہے دو سے تین منٹ پھر آپ نے ایک منٹ اس کو ایسے ہی لگا رہنے دے رہا ہے تو پھر آپ نے ساتھے پانی سے واش کر لینا ہے چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو لگا لیا ہے ٹھیک ہے ایک سے دو منٹ میں نے اس کو مساج کیا ہے اب میں آپ کو اس کو واش کر کے دکھاتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو واش کر لیا ہے سیکنڈ سٹیپ کرتے ہیں سکرپ ہم اپنا سیکنڈ سٹیپ کرتے ہیں سکرپ بنانے کے لئے آپ کو چاہیے آدھا چمچ مسور کا پاودر آدھا چمچ ہی ہمیں چاہیے سندل پاودر یہ آپ کی سکن کو ٹھنڈپ پہنچائے گا یہ ہم نے لینا ہے اچھا یہ ہے اب میرے پاس اس سب گل کا چھلکہ اس کے بے شمار فوائد ہیں آپ کی سکن کے لئے یہ ہم نے اتنا سائز میں ون ٹی سپون جو ہے وہ ایڈ کر دینا چمچ ہمیں چاہیے اورنج پیل پاودر یا پھر مصمی کے چھلکوں کا پاودر آپ نے بنا کر رکھا اگر نہیں ہے تو بنا لیں بنسار کی شاپ سے بھی مل جاتا ہے اس طرح سے دردرہ سا ہو تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں یہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اب ہم اس کے اندر ایلویرہ جیل ایڈ کریں گے ایلویرہ جیل ہی ایڈ کرنا ہے اور ایلویرہ جیل سے ہی ہم نے اس کو مکس کرنا ہے باقی آپ نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہمارا سکرپ جو ہے یہ بھی ریڈی ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سکرپ کرنا ہے یہ سکرپ ہے تو اس کو آپ نے بس ایک سے دیر منٹ کے لئے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے سکرپ ہی کرنا ہے تاکہ آپ کے بلیک ہیش نکل جائیں اور آپ کی سکن جو ہے وہ بلکل ہاتھوں سے آپ نے سکرپ کو لگانا ہے اس طرح کی اس کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے آپ نے لگا کے ہلکے ہاتھوں سے سکرپ اچھا جی یہ ایسا سکرپ ہے یہ آپ ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی ہامفل نہیں ہے بہت ہی سوفٹ اور ملائم سا سکرپ ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر اس سب گول ایڈ کیا ہے یہ آپ کے سکن کو وائٹننگ گلو دے گا اور آپ کے جو بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز ہیں ان کو بھی آرام سے ریموف کرے گا یہ میں نے اس کو ہلکا ہلکا جو ہے وہ مساج کیا ہے یہ دیکھیں یہ ڈرائے ہو چکا ہے اور اب میں اس کو واش کر دی اچھا جی فیس پیک بنانے کے لیے بھی ہمیں چاہیے آدھا چمچ مسور کا پاوڈر مسور دال کا پاوڈر ہمیں چاہیے خوشپ دودھ کا پاوڈر اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس میں ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایک چمچ کوفی پاوڈر کوفی پاوڈر ہمیں سکن کے لیے بے حد فائدے بند ہے سکن کو سمودھ بنائے گا انگریڈینٹ اور بہت زیادہ ایمپورٹنٹ جو ہمیں چاہیے وہ ہے اسے بول کا چھلکا اسے آپ کا ماسک جو ہے وہ بہت زیادہ ایفیکٹیو بنے گا ایسا لگے گا کہ آپ نے پروفیشنل ماسک لگایا گا چھیک ہے یہ اتنا ہمیں چاہیے یہ ہمیں اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ ہمارا پاوڈر تیار ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو بنا کے رکھ بھی سکتے ہیں ہفتے میں ایک دبل لگانے کے لیے مدب جب آپ نے فیشنل کرنا ہو تو اس کو بنا کے رکھ لیں اور اگر آپ فریش بنانا چاہیں تو اس طرح سے بنا سکتے ہیں اب ہم اس کو کسمے میں ایک لکھوڈر بنائیں گے اب ہم اس کے اندر ارکے گلاب ایٹ کر دیں گے تاکہ اس کا ماسک بن جائے اس کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ تو ہمارا اسے گل کا چلکہ ہے وہ بھی سوفٹ ہو جائے جتنی بھی ساری چیزیں ساری سوفٹ ہو کے یک جان ہو جائیں اب ہمارا ماسک جو ہے یہ بھی ریڈی ہے ٹھیک ہے اب ہم جو ہمارا ٹونر ہم نے رکھا تھا وہ بھی ہم بوڈل میں ایٹ کر دیتے ہیں اب ہم لگائیں گے اپنا پیک آپ نے پیک کو لگا کے چھوڑ دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے جب تک یہ ڈرائی نہ ہو جائے اس کے بعد آپ نے واش کرنے یہ دیکھیں جی میں نے اس کا پیک پورے ہینڈ پر لگایا ہے جب تک یہ ڈرائی نہیں ہو جاتا تب تک اس کو لگا رہنے دیں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ کافی فیس پیک اور کافی کے فوائد جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے سکن کے لیے اس سے سکن جو ہے گوری ہوگی سفل ہوگی سمود ہوگی یہ میں نے واش کر لیا ہے ٹھیک ہے آپ ریزرل چیک کر سکتے ہیں بینہ فیلٹر کے یہ دیکھیں کتنی چمک آگئی ہے سکن میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اب ہم اس پر ٹونر لگائیں چلنجی لاسٹ میں اب باری آتی ہے ٹونر لگانے کی ٹونر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بہت سب ادسیز کی خوشبو ہے اس کو ہم سپری بوٹل میں ایٹ کر لیں گے اور اس کو لگانا کیسے ہیں چلیں میں بتاتا اس کو آپ نے مکس کرنا ہے اس طرح سے شیئر کرنا ہے اور دن آپ نے اس کو میں نے ٹونر جو ہے اپلائے کیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈرائے ہونے دیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے آپ نے اس کو ڈرائے ہونے دینا ہے اور پھر آپ نے سادے پانی سے فیس کو واش کر لینا ہے یہ جو ٹونر ہے نا یہ آپ کی سکن کو وائٹ کرے گا ٹھیک ہے وائٹ اور گورا کرنے کے لیے بیسٹ ٹونر ہے جتنے بھی آپ کی سکن کے مسائنے سب کو سول کرے گا اس کو آپ نے رکھنا نہیں ہے اس کو آپ نے دیلی دو سے تین بار اپلائے کرنا ہے ہفتے میں دو بار جب آپ نے فیشل یوز کرنا ہے تو پھر آپ کا ٹونر بھی جو ہے وہ بھی یوز ہوگا اور آپ کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلدھی اور گلوئنگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے ٹونر کے بعد دس منٹ کے بعد جب فیس واش کرنا ہے اس کے بعد کوئی سا بھی موسٹرائزر یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اگر موسٹرائزر نہیں ہے تو آپ نے ایلو ویرا جل ہی اپلائے کرنا ہے ہم نے ایلو ویرا جل دینا ہے اور اپنے پورے فیس پہ اس کو ٹیپ ٹیپ کر کے لگا دینا ہے اور بس پھر آپ نے اس کو چھوڑے مہنگی مہنگی پروڈکٹ سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار یہ ہوم میر فیشل ٹرائے کر کے دیکھیں آپ ان کو بھول جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے ایلو ویرا میں نے سکن میں ابزورب کر لیا ہے اور آپ نے اس کو چھوڑ گیا ہے آپ جیسے جیسے اس فیشل کو یوز کرتے جائیں گے اس سکن پیک کو آپ یوز کرتے جائیں گے آپ کی سکن جو ہے وہ سفل اور سمودھ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آج کل آپ کون سی میکس کریم لگا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ مصور ڈال جو ہے وہ ویسے ہی ہماری سکن کے لیے بہت ہی اچھی ہے اور یہ ہماری سکن کو گورا کرنے کے ساتھ ہماری سکن کو سمودھ اور جوان بنا دی ہے تو یہ جو ٹونر ہے یہ بھی آپ کی سکن سے ایجنگ سائن جو ہے اس کو بھی ختم کرے گا آپ کے پیمپلز کو ختم کرے گا آپ کی سکن کو سفل اور سمودھ یہ دیکھیں جی اس کا ریزلٹ چیک کریں آپ بہت ہی زبردست اس کا ریزلٹ ہے بہت ہی کمار اچھا جی یہ فیشل آپ نے ہفتے میں ایک بار ضرور ٹرائے کرنا ہے اس کا ریزلٹ کمنٹس میں آکے ضرور شیئر کیجئے گا امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کر دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ